اسنکھوں جنموں سے ہم بھٹک رہے ہیں بھگت رہے ہیں ایسے دیرگروکوں کٹوانے کے لیے ہم نے پریز ضرور رکھنے پڑیں گے یدی ہم پریز نہیں رکھیں گے تو عوصدی کام نہیں کرے گی تو اس لیے پریز رکھنا آتی عوصق ہے نیموں کا پالن کرنا آتی عوصق ہے بیڑی سراب ماست ماخو کپی چھونا نہ پینا نہ پیلانا نہ کسی کا سہوگ دینا چوری ٹھگی زاری رسوت کھوری دو نمبر کا کام بھول کے نہیں کرنا پرماتما دے گا اس تو پورا پٹے گا اس سے آپ کے گھر مسک ہوگا آپ کے سریر مسک ہوگا آپ نے کسی کو لوٹ کے دو نمبر ٹھگ ٹھگ کے پیسے کٹھے کر بھی لیے وہ ایسی درگتی تو جاؤں گے روہ بھی گھر پیسے بھی جائیں گے میں نے مانا ایسا نکمہ بالک پیدا ہو جا لڑکا وہ سارے پیسے نہ برباد کرے اور پیتا جی دیکھ کر رو ہے اور پھر بیٹا بھی مر جا ایک بتا رہا تھا داست نے یہ نام نہیں لیا تھا اس سے پہلے کی باتیں وہ کہہ رہا تھا رو رہا تھا کہ میں ریٹار ہویا ملٹری سے اور ملٹری میں اس کا ایک ایسے ستھان پر پوسٹنگ رہی تقریبا کہ یہاں شیل اور پرچیز پوری پلاٹون کی ہویا کرتی تھی تو اس نے خوب ادھر ادھر کی جوگاڑ جوڑ جوڑ کے کافی پیسے لیا تو اس نے اس کا لڑکا ایک بیٹا تھا اس بیٹے نے آتے ہی کہا کہنے لگا پتا جی میں تو جیپ لوں گا اب ایک لوگتا بیٹا جد کر لی جوان ہو رہا تھا کولیج میں جاہا تھا جیپ لے لی پھر ایک پیسٹل لے لیا پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سراب پین لے لیا جس بیٹے کے لیے اس نے اپنا دھرم کرم بگاڑیا اور رویا پیسے وہ پھوکا ہے بیٹا پیسے پھوکا ہے رو بیٹا رہا بیٹھ کر کون میں بیٹھ کر رویا میرا ناز کرے گا اب وہ پیسہ رہا نہیں اور بیٹا رہا نہیں جس کی خاطریت نے پاپ کٹھے کیے اور وہ پاپ نوکے نو رہ گے تو پنیاتما پرماتما دو روٹی سمیں پیدے ہوئے گرمہ سیانتی شریر میں سکھ اس سے ادھیک نہیں مانگنا چاہئے جس کے پاس مالے عرب اور خرب پیسے ہیں دو فیکٹری بھی ہے کل نہ مرتو ہو جا کتہ بنے کا اس فیکٹری کی گلی میں اس کا کمر لاکھا بیٹھے گا اندر کوئی پرویشن نہ کرنے دے اس کو تو ہم نے ست لوگ جا کر کے اپنا یہ ستھائی ستھان پرابت کرنا ہے اس کے لئے پرماتما کہتے ہیں جائب کیست گروہ ملے سب دکھے آنکھوں روح چرنوں اوپر سی سدھروں کہوں جو کہنی ہو اب کیا بتاتے ہیں کہ گرو جی تم نہ بھولی ہو چاہے لاکھ لوگ مل جائیں کہ پرماتما ہے گرو دیو پربرو پرمات گرو دیو آپ ہمیں نہ بھولنا آپ کو ہمارے جیسے سر ڈالو تو ایک سے ایک اچھے مل جائیں گے لیکن ہمیں آپ جیسے گرو دیو نہیں مل سکتے یعنی آپ کے ہردے میں اتنی تڑپ ہو کہ یہ وگوان مشکل سے رہا پایا یہ پرماتما کیسے دیا ہوئی ایسا مارک ایسے گرو جی کے دونا وچن سننے کو ملے کہیں پھر گلتی نہ بن جائے اور ہم کال کے ظالمہ نہ پھس جائیں ہمیں اس طرح کی پرارتنا آپ کے ہردے میں رہ رہ کر اندر سے اومنگ سی اٹھے ہلور اٹھے آپ کی اس کے لئے کہتے ہیں کہ گرو جی تم نہ بھولی ہو چاہے لاکھ لوگ مل جائیں چاہے آپ کے لاکھوں سے سو جائیں ہمیں بھولنا نہیں ہمارے جیسے سہستو آپ کے پاس بہت ہو جائیں گے لاکھوں اور کرونوں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے تو آپ کے اتریک دوسرا کوئی دکھائی نہیں دیتا اب کہتے ہیں تمہرے بھی سارے کے بنائے تمہرے بھی سارے کیا بنائے میں کس کی سرنمی جاؤں کوئی ٹھکانہ نہیں جکتا کوئی دوسرا سنت نہیں پرتفی پہ ہے اور برما وشنو شیو اور یہ نارد جیسے ان کے ہردے میں بھی ہمارے پرتی جگہ نری کیونکہ ہم سارا دن ان کی پول پڑا برما وشنو محیس کی اتھارت بات بتایا کہ یہ بھگوان نہیں ہے یہ پوزہ کی یوگ نہیں ہے یہ ناسوان ہے اور اب ہی تک اب جیسے کسی نے اب جیسے کوئی کسی کے وشے میں بتا رہا تھا کسی گاؤں کا وقتی شہر میں رہا کرتا اس نے بتا رہا تھا کہ ہمارا جو ہنا سو کلے زمین ہے تین ٹریکٹر چالا ہے اور ان کے ایک بھی گازمین اور گر کا جو ہنا ٹریکٹر تچھوڑ بھی کوئی نہیں تو اس کے گاؤں کا چلا گیا وہاں پر پڑوس میں کرائی پران لائے گئے اس نے اس کی سچائی بتا دی کہ نات اس کا قلعہ ایک ایک اکڑ زمین ہے اور بیل بھی نہیں اس کو بھی ٹھیک کر دیا اس نے اس کا نا کھک بھی ہے اس نے اس کا پتا لگ جیدہ دو اس نے پھر اس کی ساتھ لڑائی کری یہ سو باوی کی بات ہے وہ تو چو دربنہ آ رہا تھا ہنڈی پاہ کر رہا تھا تو ایسے ہی اب یہ برمہ بیشنو محیس کی جو مہمہ ان سنتوں رشیوں نے گا رہا کی تھی اس کی ہوا تو بھری ہوئی ہے اب ہم بتا ہوا سچائی جو ان کے اتیاس میں لکھا تھے ایک بار ٹھے سین تائم بھی پہنچے گئی برمہ بیشنو محیس اور ان رشیوں کو داس بتا رہا کہ کتی اگیا نہیں تھے داس نہیں بتا رہا ہے ان کے اتیاس میں لکھا ہوا ہے اور یہ مہر اسی کو آرے جنسہ دورن سے تو دکھ تا کہتے ہیں ان کو ہمارے ان کے حردیاں میں مارے پرتی جگہ تا رہی نہیں ٹھیک ہم سرن کبیر پرمیسور کی ہوگی اس لیے ان کی بسا نہیں رہی ہمیں کوئی آنی پہنچا دے ہم پورن پرماتما کی سرن میں ایک بغت تھا وہ کہہ رہا تھا جی میں اپنی بہن کیچ لیا گا ان کا زمین اچھی تھی ورسہ ہوگی اور ورسہ ہوگی تو ان کا جو زمین تھی وہ بانے یوگ ہوگی سمارنے یوگ ہوگی ان کے ایک ہی دو بیل تھے تو میں اپنے دو بیل لے کر کے اپنی بہن کی وہ کھیت سمارنے کے لیے مدد کرنے چلا گیا اپنا ہڑ دے گا تو میں دوسرے کھیت میں سمار رہا تھا وہ بہن کا بٹے ہو دوسرے کھیت میں حلزہ ہوتے رہا تھا کافی فینسلہ تھا ہمارا پچھ میں تو میں نے دو پہر کے سمیں بیلوں کو ورکس کے نیچے بانجھ دیا اور وہیں ایک چھوٹا سا تلہیا تھی جوڑی اس جوڑی میں میں چلا گیا اندر نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک منڈی سی بنا رہا کی دو ایک فٹ اونچی وہ بنا دیتے ہیں پتر پترہ کا ستھانے وہ بنا رکھا اور وہاں پر ایک بیلی گڑ کی در رکھی ایک دھٹی گڑ بڑیا والا وہ پوزہ کر کے جا گیا تھا کوئی دو پہر نے اور میرا وہاں جانا ہو گیا من نے وہ گڑ اٹھا کے اس منڈی پر تے اور پھوڑ کے وہ بیلوں کا آگے ڈال دیا جب وہ چارہ کھا رہے تھی چھکایا دیا کچھ آپ کھا لیا بڑیا گڑ تھا کچھ تیاں گا مول آ گیا نہیں تھا دور تھا وہ کھتوں تو وہ شامنا آ گیا تو کہتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد ایک تین ایک فٹ کا چار ایک فٹ کا ایک وقتی سا دکھائی دیا وہ کہتا راتری کے سمیں سوپن میں وہ دکھائی دیا مجھے جس کی وہاں پوزہ ویا کرتی وہ کہنے لگا کہ تکڑے کی سرنمہ تھا تو تھڑے کی سرنمہ ان کی لینگویزوں بتاتا ہوں کہ تکڑے کی سرنمہ تھا نیاز تیرا بککل تاروں میں تیرا جانتا ماروں اور تیرے بیلان ماروں کہ تکڑے کی سرنمہ تھا تو اس لئے بچ گیا نا تمہاری دڑک تھی کروں اور تیرے بیل مرے اور گلہ تیرے کو بھی ختم کرتا تو پرماتما کہتے ہیں سمرت کا سرن اس سمرت کبیر پرمیشور کی سرن ہم نے لے رکھی ہے ہمارا آکاز یہ کوئی نہیں کر سکتے لیکن یہ راجی کتی نہیں ہمارے تھے تو اس لئے کہتے ہیں کہ تم رہے بھی سارے کیا بنے اگر تم بھول گے بھگوان مارے کے لئے بنے گی اور سیو برنچ سیو برنچ منی ناردہ یعنی ناردہ سیرسی سیو برنچ وشنوں برنچ کہیں پرماجین ہیں کہ ان کے بھی ہر دی منازگہ ہمارے پرتیتے ہیں اور آپ نے ہم تیاغ دیا تو ہم نے ٹھکا نہ ہے کوئی نہ یہ خوب بکل تاریں گے پھر ہمارا اور گروہ کب تیاغ سکتا اگر آپ کو جب آپ کتی ڈھیٹ ہو جاؤ گے ایک بھے دو بھے تین بھے چیار بھے بار بار نام کھنڈ کرو گے پھر آپ ریجیکٹ ہو جاؤ گے پھر چیاغتے بھی رہنا تو اس لئے آپ اس ڈرکے مارے پر بھوکے چرنوں میں شتر کر رہو شعودھان رہو کہ کئی بھگوان پیر نہ فسل جا اور کال کا دعو لگ جا آپ کو ساتھ ساتھ یہ فال پوائنٹ بتائے گئے ہیں